سما یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن میں انوکھے فروج کا تہلکہ خیز سکینڈل سامنے لے آیا ہے ملک بھر کے سولہ ازلا میں سٹورز کے عملے نے سارفین کے شناختی کارٹس پر جالی خریداریاں کی ہیں تریپن کروڑ باون لاکھ روپے کی سستی چینی آٹا اور گھی مارکٹ میں بیچ دیا ہے سارفین کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی تفصیلات کے لیے چلتے ہیں لاہور میں نمائندہ خصوصی زلفقار علی مہتو کی جانب زلفقار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ سکینڈل ہے کیا اور کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے دیکھیں جو ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں اس میں تریپن کروڑ اور باون لاکھ روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں پانچ سو اکاسی پاکستان کے سولہ ازلا میں نظر آئی ہیں لیکن اس کی دیرہ جو ہے وہ ہمارے ذرہ بتا رہے ہیں کہ بہت وہ آگے تک جا سکتا ہے عرب اور روپے کا یہ سکینڈل اس وقت جو ہے وہ ہم سامنے لارہے ہیں اور طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ یہ پانچ ہزار روپے فیک حامدان مہانہ چینی گھی اور آٹا خریدنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ایک ایک شناختی کارڈ پہ میں آپ کو ایک مثال دوں جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں گڑیش اور لاہور کا یہ جوٹری سٹور ہے میرے پیچھے یہاں پہ بھی دو شناختی کارڈوں لاکھ ترانیویں دار روپے کی جو ٹرانسیکشن ہے وہ خریدانی ہے جلی دار پہ کی گئی ان شناختی کارڈ پہ جن کے مالکان کو یہ لمب بھی نہیں ہوگا یہ میں آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں اس وقت شناختی کارڈ کے 35202-8693-8196 اور 35202-90926743 اور سب سے بڑا سکینڈل جو اس وقت سامنے آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلامباد زون کا جو جیلم ریجن ہے وہاں پہ ہے وہاں پہ ایک شناختی کارڈ کا نمبر ہے 8961101231767 اس شناختی کارڈ پہ آپ حیران ہوں گے کہ گی چینی آٹا اور گریلو سودا سلف جو ہے وہ ایک تروڑ 66زاک روپے کا خریدہ گیا ہے یعنی جس پہ پانچزار کی اجازت تھی اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ کارڈ جو استعمال ہوئے جیلم میں میرپور میں صحابہ میں سمیت چودہ سٹوروں پر بتی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس طرح لاہور کا ایک گلشن راوی سٹور ہے اس کے اوپر ایک کارڈ کے اوپر جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ اٹھارہ لاکھ اٹھاسی زار ہے اس کا نمبر چناسی کارڈ کا ایٹ ڈبل ٹو ڈیرو ٹری فور سیمن فور سیمن ٹو ڈبل ون سیمن ہے مدفرہ باد ازاد کشمیر کے دو سٹورز پہ ایک ہی کارڈ پہ چالیس لاکھ و ستاون ہزار روپے کی خریداریاں کی گئی ہیں اس کا نمبر ہے ایٹ ڈبل ٹو ڈیرو ٹری فور سیمن فور سیمن ٹو ڈبل ون سیمن تو اس طرح یہ کراچی سے لے کے خیبر تک کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اس حصے میں آپ کو یہ اگاہ کرتا ہے چلوں کہ ہم نے جوٹری سٹورز کارپریشن کے ایم ڈی محمد علی آمر سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی انہوں نے کئی میسیج کیا لیکن ان کے بہاپ پہ سینر جنرل میں نے ناتولہ ڈولہ نکل رات ہمیں کال کی اور یہ کہا کہ میں کل صبح آپ کو آفیشن موقف دوں گا ہاں انہوں نے اس بات تصدیق کی کہ یہ سکینڈل بلکل دروس ہے اور اس کے اوپر ہم ایکشن لے رہے ہیں یہ بات انہوں نے بتائی ہے لیکن اس سے آگے تفصیل بتانے سے انہوں نے آج بھی انکار کیا ان کا کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آرہا آفیسر بھی اور کوئی ترجمان بھی اس طرح میں یہ کہوں گا کہ نیب اور ایف آئیے کے لیے یہ بہت فٹ کیس ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے جو غریب لوگوں کے شناختی کارڈ استعمال کر کے جن کو کانو کان خبر نہیں ہے ان کے نام پہ جالی خریداریاں کی گئیں اور عام مارکٹ میں یہ سستا گیچ ہی نہیں وزیر آدم پیکچ کا بیس دیا گیا صحیح ہے چیک ہے میں تو سب یہ بتائے گا کرپشن تو پکڑ لیا آپ نے ہمیں تفصیل بھی بتا دی لیکن ابھی تک کیا ایکشن لیا گیا ہے وہ لوگ جو کہ اس کے اندر جن کو پوائنٹ اٹھ کیا گیا ہے جنہوں نے گھناؤنا کام کیا ہے جنہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکڑا لیا ہے دیکھیں یہ بات اپنے انکوائری اندر سے ہم نے جو کی ہے یہ ان کا آئی ٹی سپورٹ سورز کا ارپریشن کا یہ ڈاکومنٹ میں نے وہاں سے نکلوائے ہیں وہیں سے آئے ہیں یہ بلکل انچینلجیبل ڈاکومنٹس ہیں اور اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹس ہیں وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے اور مجھے یہ ذرائع ان کے انہوں نے عوضیر کاری بتایا کہ ہم ان سے ریکووریاں کر رہے ہیں کیونکہ ریکووریاں کرنے کا کا ڈیٹا ہے اور اس کے بعد بھی یہ چلتا رہا ہے ابھی تک یہ چلتا رہا ہے تو لیکن اس سکینڈل کو پینے کی میرے حساب میں کوشش کی جا رہی ہے اس کو امڈے اوپن کر دیا اب وفاقی اکومت کا فرض ہے کہ ان کے قدپس کو پکڑے اور ان سے ریکووریوں کے بجائے ان کو جیلوں میں جانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا آہ میدو صاحب ابھی صرف سولہ ازلا کی کرپشن سامنے آئی ہے یہ کرپشن کئی سال سے چل رہی ہوگی اور یہ سکینڈل آپ نے بینقاب کیا ہے آہ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کرپشن تو کئی سال سے چل رہی ہے کیا اس کا دائرہ ایکار آہ یہ انکوائری کی جائے گی اس کا وسیع کیا جائے گا یہ دیکھئے دیکھئے پاکستان میں ازاد کشمیر گلگل پلسستان اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو اگر شامل کریں تو کوئی ایک سو ساٹھ پینسٹھ ازلا ہے تو یہ تو صرف سولہ ازلا کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ اب بہت بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن اس کی ضرورت ہے اس کے اوپر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب وزیراعظم نے جس سے دور کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف وزیراعظم پیکج بیس ارب روپے کا تھا اور ٹوٹل دو سال جو اس سال کا ہے دو پچھرے سال کا وہ تیس ارب روپے کی سبسٹیڈی تھی تو یہ سبسٹیڈی جو غریبوں کے گھروں میں جانا تھی وہ یوٹی سٹورز کے منجرز کے ان سٹورز منجرز کے اور والا ارب روپے کا یہ سکینڈل مجھے لگتا ہے ارب روپے کا یہ سکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے بہت بہت شکریہ زلفقار علی مہتو آپ ہمیں اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب ذرا آگے بڑھتے ہوں کراچی کا روک کرتا ہے کراچی کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیدائز چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے ایک سو سنتالیس روپے فیکلوں ملنے والی چینی عوام کو مل ہی نہیں رہی اگر ہم گھی کی بات کریں تو گھی تین سو پہ چانوے روپے اور دس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو بیس روپے میں دستیاب ہے مزید جان لیتے ہیں سماگر مائندیہ خوشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہے جی خوشید عالم کیا ریٹس چلنا ہے یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز پر دیکھیں ایک سستہ ذریعہ ہے عوام کے لیے غریب عوام کے لیے عوام کے لیے اور یہاں پر چینی کا جو عام سارفین کے لیے ریٹ ہے گھی تین سو پہ چانوے روپے ہے اور دس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ چودہ سو بیس روپے ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بینظر انکم سپورٹ پرگرام کے سارفین کی تو ان کے لیے چینی ایک سو ایک روپے ہے فی کلو اور گھی تین سو پتیس روپے فی کلو ہے اور آٹا ان کے لیے چھ سو اٹالیس روپے دس کلو ہے یہ طریقہ کاری ہے کہ جب کوئی یہاں گاہک آئے گا تو وہ اس کاؤنٹر پہ آئے گا اور اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد جو متعلق ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ یہ گاہک جو ہے بینظر انکم سپورٹ پرگرام میں ریزسٹرڈ ہے اس لحاظ سے اس کو سامان ملے گا اور اس میں بھی ترتیب یہ ہے کہ جو مقررہ کوٹا ہے اس کے مطابق سامان دیا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہے ہمارے کیمرمند دکھائیں گے کہ آٹا جو ہے وہ اس کو بیس کلو فی خاندان مہانہ ملے گا اور گھی پانچ کلو فی خاندان مہانہ اور چینی بھی پانچ کلو فی خاندان مہانہ اس کو دیا جائے گا اس کے علاوہ جو مختلف ڈالے ہیں اس پر بھی پچیس پچیس روپے فی کلو کی ریائت ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ کہ چینی ایک بار پھر کراچی کی یوٹیلٹی سٹورز میں ابھی تک نہیں پہنچی آٹا اور گھی وافر مقدار میں موجود ہے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوٹیلٹی سٹورز کی کنڈیشنز کی چاہے وہ پنجاب ہو یا لاہور اشیخ اور انوش کی قیمتیں عام مارکٹ سے مہنگی فروغت ہونے لگی ہیں اسی لئے لوگوں نے ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلٹی سٹورز کا رکھ کرنا چھوڑ دیا ہمارے نمائندے اسمان علیم نے ریپورٹ تیار کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر الٹی گنگا بہنے لگی اشیخ کی قیمتیں عام مارکٹ سے بڑھ گئیں یوٹیلٹی سٹورز پر دس کلو آٹے کا تھیلہ مارکٹ سے بیس روپے مہنگا فروغت ہونے لگا سرخ مرچ خریدنی ہو تو یوٹیلٹی سٹورز پر پورے ایک سو اسی روپے فی کلو مہنگی ملے گی کوکنگ آئل بھی مارکٹ سے دس روپے مہنگا دال مسور عام مارکٹ سے پچیس روپے جبکہ دال چنہ اٹھائیس روپے مہنگی کر دی گئی ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارفی نے رخ کرنا چھوڑ دیا یوٹیلٹی سٹورز پر صرف بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریجسٹریشن رکھنے والے شہریوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے جو لمبی کتاروں میں لگ کر ٹوکن حاصل کرتے ہیں کیمرامین عمر عظیم کے ساتھ عثمان علیم سما لاہور